وارانسی کی گیانواپی مسجد میں سروے پورا ہونے کے بعد بھی آچکاؤں کا دور ختم نہیں ہوا ہے اب لوکل کوٹ میں ایک آویدن داخل کر مسجد کے بھیتر وجو کھانے کی نیچے کی دیبار توڑنے کی مانگ کی گئی ہے اس معاملے میں ہندو پکش کے وکیل وشنو جین نے کوٹ میں ہی آویدن دیا ہے اس میں انہوں نے دیبار توڑے جانے کے ساتھ وہاں جانے کی اجازت بھی مانگی ہے اس کے علاوہ یوپی سرکار نے بھی ایک آویدن دیا ہے اس میں مسجد کے بھیتر تالاب کی مچھلیوں کے سنرکشن کی مانگ کی گئی ہے وجو کھانا وہ جگہ ہوتی ہے جہاں مسلمان نماز سے پہلے اپنے ہاتھ پیر دھوتے ہیں مسجد کے اس سروے کے دوران اسی جگہ پر ایک آکرتی ملی تھی جسے ہندو پکش کی لوگوں نے شبلنگ بتا دیا لیکن مسلم پکش نے اس سے انکار کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ فبوارہ ہے حالانکہ ابھی تک سروے کی ریپورٹ لوکل کوٹ میں پیش نہیں کی گئی ہے وہ یہ کہ آچکہ کرتا نہیں ایڈوکیٹ کمیشنر کے روپ میں اجا کمان مشٹرہ کو واپس لینے کے لیے کوٹ سے اپیل کی ہے آچکہ میں کہا گیا ہے کہ ان کے سپورٹ کے بنا ریپورٹ ادھوری ہوگی سروے ریپورٹ ساوپنے سے پہلے جانکاری لیکھ ہونے کے کارن کوٹ نے ایڈوکیٹ کمیشنر اجاہ مشٹرہ کو ہٹا دیا تھا وکیل وشنوجین نے این آئی سے کہا کہ اجاہ مشٹرہ کو اس لیے ہٹایا گیا کیونکہ انہوں نے پرائیوٹ کیامرمن ہائر کیا تھا اور سروے کی ساری باتیں لیکھ کی تھی اس کے علاوہ کوٹ نے مسلم پکش کو آپتی آچکہ داخل کرنے کے لیے ایک دن کا سمیہ دیا ہے مسلم پکش نے اس کے لیے دو دن کی مانگ کی تھی ان سبھی آویدنوں پر اب 19 مائی کو سنوائی ہوگی کیونکہ وارانسی میں وکیلوں کی ہرطال ہے یہ ہرطال اتر پردیش ترکار دوارا وکیلوں کو جاریک نوٹس کے خلاف ہو رہی ہے اس بیچ وارانسی پرشاسم نے وجو کھانے کی جگہ کو سرکشت کرنے کے لیے سیل کر دیا ہے وہ جگہ پر سی آر پی ایک جوانوں کو بھی سرکشت کرنے کے لیے تینات کیا گیا ہے اندو پکش کی طرف سے شبلنگ کا دعویٰ کیے جانے کے بعد لوگل کوٹ نے آدیش دیا تھا منگلوار 17 مائی کو سپریم کوٹ نے بھی وہ جگہ کو سرکشت رکھنے کو کہا تھا سنوائی کے دوران مسلم پکش کے وکیل نے کہا تھا باکی 16 مائی کا آدیش ایک طرفہ تھا انہوں نے کہا تھا یہ آدیش یاچکہ کرتا کہ موقع روپ سے کہنے پر دے دیا گیا اگر یہ کوٹ کہتا ہے کہ شبلنگ کو سرکشت رکھا جائے تو اس کا الگ ارث نکلتا ہے کوٹ کمیشن نے نہیں کہا ہے کہ وہاں شبلنگ ہے اس کے بعد سپریم کوٹ نے کہا تھا کہ مسلموں کو نماز ادا کرنے سے نہیں روکا جائے گا کوٹ نے وجو کرنے کی بھی اجازت دی اور کہا کہ ادھار میں پریتی رواز کا حصہ ہے حالکہ کوٹ نے نچلی عدالت میں چل رہی سنوائی پر روک لگانے سے انکار کیا تھا کوٹ نے مسلم پکش سے یہ کہا تھا کہ وہ نچلی عدالت کو یا جگا کے نپٹارے کا نردیش دے گا آپ کے لئے خبر لکھے ہمارے ساتھ ہی ساکیت میں میرا نام ہے دیویانشی دیکھتے رہیے دی للنگ ٹاپ شکریہ دی للنگ ٹاپ مطلب آپ کی خبریں پڑھنے کا ایکسپیرینس بدلنے والی ویب سائٹ یوٹیوب اور فیس بک پر بھوکال کاٹنے کے بعد اب باری ہے ایپ کی للنگ ٹاپ ایپ جو لانچ ہوتے ہی کچھ ہی گھنٹوں میں بن گیا تھا نمبر ون پلے سٹور سے انڈروائیڈ ایپ انسٹال کیجئے اور جوڑے رہیے للنگ ٹاپ خبروں سے اب ایک ہی جگہ پر ملیں گے پلٹیکل قصے للنگ ٹاپ شو چناوی کوریج پرتال اور آسان بھاشا میں پائیے للنگ ٹاپ کی ویڈیو سب سے پہلے پیس بک اور یوٹیوب سے بھی پہلے خبریں اور ویڈیو کا آپ کو ملے گا نوٹیفکیشن بڑی خبر ہو یا پھر ہو کس سے سب آپ کے فیوریٹ سیکشن آپ کو ہیں بتانے اتنا ہی نہیں کرکٹ میچ کا سکور اور علاقے میں موسم کا زور بھی جانیے آج ہی گوگل پلے سٹور پر جائیے اور دی ویڈلن ٹاپ اپ انسٹال کیجئے